چاند آسمان پر ڈیرہ جمانے کے لیے تیار تھا سمندر سورج کو اپنے اندر لینے ہی والا تھا اندھیرہ چھانے والا تھا تارے آسمان پر اپنا جلوہ پکھیننے والے تھے ہر طرف روشنی کا سما بننے والا تھا نکاح ہو چکا تھا مبارک بات کا سلسلہ جاری تھا کوئی دل سے خوش تھا تو کوئی دل میں نفرت لے کے بیٹھا تھا کسی کے چہرے پر خوشی تھی تو کسی کے چہرے پر غم کسی کی اس دن زندگی بنی تھی تو کسی کی برباد ہوئی تھی کچھ لوگ ایک ہوئے تو کچھ لوگ جدا ہوئے کچھ لوگوں کے دل جڑے تھے تو کچھ کے ٹوٹے تھے کچھ لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا تو کچھ لوگوں نے مصیبت سر سے ہٹنے کے لیے شکر ادا کیا کوئی چہرے منافق تھے تو کوئی چہرے مخلص وہاں پہ بہت سے چہرے تھے سب چہرے پہ ایک نقاب تھا لیکن وہ سب سے بے خبر لڑکی جسے کسی کی پہچان نہیں تھی چلیں اب رات ہونے والی ہیں ہمیں چلنا چاہیے سادیہ بیگم نے باواز بلند کا سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوگے جی ٹھیک ہے فائزہ یہ کہتے ہوئے پریشے کی طرف آئی میری جان اپنا بہت سارا خیال رکھنا اب جس گھر میں تم جاری ہو وہ تمہارا گھر ہے تمہارا اپنا گھر وہ تمہارے پہ زور دیکھ کے کہہ رہی تھی پریشے کی آنکھوں میں آسو کے گولے تیار تھے گرنے کے لیے خوشی کے وقت کون روتا ہے میرا بچہ یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے میری جان کو اپنا محافظ مل گیا میری جان کو اپنا ہمسفر مل گیا اپنا شہزادہ مل گیا تمہیں اور کیا چاہیے وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی پریشے کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتے رہی پھر بولی تو صرف اتنا اللہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ کبھی برانیوں نے دیکھا مجھے اس جیس کا پتہ ہے اور میں نے جو بھی کیا اپنے اللہ پر پھروسہ رکھتے کیا ہے آپ جانتی ہیں میں اللہ کے بعد اگر کسی پہ سب سے زیادہ پھروسہ کرتی ہوں تو وہ آپ ہے اور مجھے پتہ ہے میرے لئے سب برا سوچ سکتے ہیں میری فائزہ آپ بھی بالکل نہیں سوچ سکتی فائزہ نے زور سے گلے لگایا اور رونے لگی میں نے تمہیں ہمیشہ بچوں کی طرح پالا ہے تم میرے لئے ایک چوٹی بچی ہی ہو اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے گھر کیوں کیوں سادیا بیگم بہت اچھی عورت ہے وہ تمہارا بہت خیار رکھیں گی تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے ضرور دیکھا ان کی آنکھوں میں تمہارے لئے چاہت تھی اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم پہ کہ تم اپنی اسی عادت سے برہان کے دل میں بھی بہت جل جگہ بنا لوگی یاد رکھنا کبھی ہمت مت آنا مایوس ہو جاؤ کسی بات کا برا بھی لگے کسی سے شکایت بھی ہو تو سب چیزیں اللہ کو بتانا بے شک وہ ہی سننے والا ہے اور وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور سبر ہمیشہ کرنا کیونکہ اگر تم نے سبر نہ کیا نہ تو جو تمہیں بلڑے والا ہوگا وہ بھی نہیں ملے گا اور اللہ ہمیشہ سابروں کے ساتھ ہوتھا ہے وہ یہ کہہ کر پریشے کو آکے کی طرف لے جانے لگی سب لوگ دروازے پر کھڑے تھے سوائی اس کے جو کمرے میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی ماہم رخصتی ہو رہی ہے چلو جو میریہ ماہم کو لے جانے لگی تو ماہم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا رخصتی میری محبت کا جنازہ نکل رہا ہے اور تمہیں اس جنازے کو رخصتی کہتی ہو وہ غصے سے دھاڑی تھی اس لڑکی نے اس نے جس سے میں بچپن سے کچھ نہیں سمجھتی تھی جس سے میں اپنے قریب تو دور کی پاند اسے اپنے آس پاس نہیں برداشت کر سکتی تھی وہ لڑکی آج میری محبت کو مجھ سے لے گی میری محبت جسے میں پانکلوں کی طرح چاہتی ہوں اسے وہ لڑکی لے گی وہ جنونی انداز میں کہہ رہی تھی دیکھو اب کچھ نہیں ہو سکتا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور بات رہی برحان کی تو شاید وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا اور ویسے بھی وہ یک طرفہ محبت تھی وہ تم سے نہیں کرتا محبت یہ بات تم بھی جانتی ہو پھر بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو چھوڑو دفع کرو دنیا میں لڑکے کم پڑ گئے کیا اور ہماری محبت تو ہے اتنی پیاری ہر لڑکا تم پہ مرتا ہے اور تم اس ایک لڑکے کے لیے خود کو مار رہی ہو پاگل ہو چکی ہو کیا وہ جڑ کر بولی تھی صحیح کہا تم نے دنیا میں لڑکے بہت سارے ہیں مگر وہ تو نہیں ہے نا کوئی بھی مجھ پہ دل ہار سکتا ہے مگر وہ تو نہیں ہار سکتا نا میں نے کتنی کوششیں کی اسے اپنا بنانے کی مگر میں نہیں کر پائی مجھے سبر نہیں آرہا جویریہ میں کیا کروں میرا دل رکھ سا کیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سب کو جلا دوں آگ لگا دوں اس دنیا کو وہ روتے ہوئے بوڑ رہی تھی دیکھو رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم بات کو سمجھو میں تو سمجھ جاؤں مگر اس دل کو کون سمجھائے ارے یہ ماہم کی در ہے ایک عورت نے ماہم کو اس وقت وہاں نہ پا کر سوال کیا ماہم ہاں یہ کہا گئی ابھی یہی تو تھی تائی بھی حیران ہو کر کہنے لگی سبر میں دیکھتی ہوں فائزہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ جویریہ آگے سے آتے ہوئے نظر آئی وہ اصل میں ماہم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے سر میں درد ہو رہے تو وہ دوائی لے کے سوگی اور وہ کہہ رہی ہے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے اس وجہ سے میں نے اتنا اسرار نہیں کیا اس کو نیچے آنے کے لیے جویریہ نے بات سنبھالنا چاہی ٹھیک ہے رات ہونے والی یہ رخصتی کر لیتے ہیں پیچھے سے تائی نے آواز دی تو سب لوگ آگے کی طرف بڑھنے لگی پریشے کی آنکھوں میں آنسو تھے فائزہ بھی روئے جا رہی تھی اسامہ نے بھائی ہونے کا فرض ادا کی اور قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کرنے کے لیے آگے بڑھا پریشے فائزہ سے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی تائی نے رسمی طور پر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پریشے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر خوش رہو ہمیشہ یہ کہہ کر سر سے ہاتھ اٹایا اجانک سے پریشے کے کانوں میں جب ہی الفاظ گنجے تو آنکھوں میں آسو بھر آئے فائزہ سادیا بیگم کے قریب آ کر کہنے لگی آپ خیال رکھئے گا یہ تھوڑی معصوم ہے اس کو لوگوں کی اتنی پیچان نہیں ہے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اسے مارک کر دیجئے گا وہ انتہائی آجزانہ لہچے میں کہہ رہی تھی بیٹا مجھے ہمیشہ بیٹی کی خواہش تھی اور پریشے کے روپے مجھے ایک بیٹی مل رہی ہے تو میں اس کا کیوں نہیں خیال رکھوں گی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں بیٹیوں سے پڑھ کر اس کا خیال رکھوں گی میں یہاں سے اس کو بہو بنا کر نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں اور میں ہمیشہ اس کو بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی ان کی باتوں میں یقین تھا جو فائزہ نے بھی محسوس کیا تھا سب باہر کی طرف جانے لگے دروازے پہ گاڑی کھڑی تھی گاڑی ڈرائیو سجاد کر رہا تھا اس کے برابر والی زیر پہ برحان بیٹھ گیا پیچھے والی زیر پر سادیا بیگمور پریشے بیٹھے تھے فائزہ دعائیں دے کر پریشے کو رخصت کر رہی تھی سب لوگ دروازے پر کھڑے تھے اور وہ کھڑکی سے جاتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی غصے سے مایوسی سے حضرت سے اس کے چہرے پہ بہت سارے رنگ آ جا رہے تھے اسامہ نے وہ قرآن پاک پریشے کو دیا وہ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں زور سے تھام کر سینے سے لگا گی اسی وقت گاڑی اپنی منزل کی طرف چلنے لگی گاڑی گھر پہنچ چکی تھی دروازہ سامنے ہی تھا سجاد گاڑی سے باہر نکلا اور گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا اس کے پیچھے برحان بھی باہر نکلا وہ آگے کی طرف جانے لگا تو سادیا بیگم نے پیچھے سے آواز دی او بیٹا جی کدھر چلے اپنی دلہن کو تو لے جاؤ وہ پیچھے مڑا اور ایک نظر سادیا بیگم کو دیکھا اور دوسری نظرکار میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو گھبرا رہی تھی کچھ دیر ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا امی آپ نے آئے مجھے لگتا ہے وہ گھبرای ہوئی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی کمفرٹیبل سادیا بیگم نے حیران ہو کر لفظ دورایا بیٹا اس کے شوہر تم ہو میں نہیں اور لڑکی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے نہ کہ اپنی ساس کے ساتھ اور تم کیا چاہتے ہو جب وہ گھر میں داخل ہو تو اپنی ساس کے ساتھ ہو اللہ اللہ چلو جلدی سے لے کے آؤ اسے میں اندر جا کے تیاری کرتی ہوں وہ حکم کے انداز میں کہہ کر آکے جانے لگیں اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا کچھ دیر تو ایسی ہی کھڑا رہا پھر آگے بڑھ کر کھار کر دروازہ کھولا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہئے دروازہ کھول کے وہ کہنے لگا باہی راجو یہ سامنے ہی گھر ہے یہاں پہ چلنا ہے اس کے یہ الفاظ اس کے کان میں جب پڑے تو برحان کی طرف نظریں گھومائیں اور جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہنا چاریوں کہ اندھی نئیوں میں مجھے بھی بتایا کہ وہیں گھر ہے مگر مو سے کچھ نہیں بولی بس سر ہلا دیا برحان نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ باہر آنے ہی لگی کہ اس کا لہنگا گاڑی کے دروازے پر بھس گیا میرا لہنگا اچانک سے اس نے یہ آواز لگائی تو برحان نے نیچے دیکھا اس کا لہنگا دروازے پر بھس چکا تھا اس کا لہنگا نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پھڑ گیا اتنے زور سے کون کھینچتا ہے آپ نے میرا لہنگا پھار دیا آپ جانتے ہیں یہ لہنگا فائزہ آپ ہی کا تھا جو انہوں نے اپنی شادی کے لیے لیا تھا اور آپ نے اسے پھار دیا کتنے بے رحم ہیں آپ اور ایک دم برحان کا مو کھلا کھلا رہ گیا اس کو دیکھتا رہا پریشے کے آنکھ میں آسو بنے لگے اور آگے کی طرف جانے لگی اور وہ اسے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تو بھائی یہ لڑکی ویسے کچھ نہیں بولتی کسی کے سامنے مگر میرے سامنے جب بھی بولتی ہے تو مجھ پہ برس پڑتی ہے چیزیں خود نہیں سنبھالی جاتی اس دن بزار میں تو بٹا پھسا دیا آج لینگا پھسا دیا دونوں پار مینے مدد کی تو مجھے ہی باتیں سنا دی واہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نیرہ نراز کی سے بول رہا تھا پریشے آگے جا کر کھڑی ہوگی برحان اس کے پیچھے آیا اور پھر اس کے آگے آگے چلنے لگا پریشے بھی اس کے ہم قدم آگے بڑھنے لگی وہ گھر میں داخل ہوئے سادیا بیگم اسے برحان کے کمرے میں دیکھیں برحان باہر سجاد کے ساتھ ذہن میں بیٹھا تھا آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے بیٹا ٹھیک ہے پریشے بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ کچھ بول نہیں رہی تھی وہ بس آنکے نیچے گھر کے باتیں سنتی رہی سادیا بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر بہت بیہار سے سہلاتے ہوئے کہنے لگی آج سے میں تمہاری ماں ہوں تو مجھے امی ہی کہنا تم جانتی ہو جب برحان پیدا ہوا میں اور برحان کے والد بہت خوش تھے ہمیں بیٹی چاہیے تھی ایسا نہیں تھا کہ بیٹا نہیں چاہیے تھا مگر برحان کے والد کو ہمیشہ بیٹیاں بہت بسند تھی ان کو ایسا لگتا تھا بیٹیاں مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں مگر اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا میں مایوس نہیں ہوں میرا برحان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میں بہت خوش ہوں لیکن میری ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری ایک بیٹی بھی ہو پھر میں برحان کی طرف دیکھتی تو لگتا تھا کہ میری خواہش وہی پوری کرے گا اس کی بیوی کو ہمیشہ بیٹیوں کی طرح خیال رکھوں گی اور جب میں نے آج تمہیں دیکھا تم مجھے لگا کہ مجھے میری بیٹی مل گئی ہے تم بہت پیاری ہو ماشاءاللہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے وہ انہیں دعائیں دیے جاری تھی اور وہ ان کے ایک لفظ پر رک گئی پیاری اس نے یہ الفاظ دھو رہے اور دل میں سوچتے لگی کہ وہ دوسری اس دنیا کی انسان تھی جنہوں نے اس سے پیاری بولا تھا پر نہ تو سب اسے اپنی ماں باپ کو کھا کی جہاں بھی جاتی ہے منحوسیت پھیلاتی ہے بہت بدقسمت ہے ایسے ہی القباد سے نوازتے تھے مگر پہلی بار اسے ایسا لگا کہ واقعی میں وہ انمول ہے سادیا بیگموں سے پیار کر کے باہر کی طرف جانے لگی اور وہ اسی کمرے میں بیٹھی رہی پرحان باہر سین میں سرجاد کے ساتھ بیٹھا تھا رات اتر چکی تھی ہر طرف اندھیرہ اوچکا تھا روشنیاں جل رہی تھی ہائے میرے بھائی تمہاری قسمت بھی کتنی اچھی نکلی تمہاری شادی ہوگی مجھے تو لگتا ہے جن لوگوں کو شادی کی خواہش نہیں ان کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں اور جن کو ہیں وہ کوارے مر رہے ہیں وہ افسوس میں بول رہا تھا اور اس کے ان الفاظوں پر برحان گھور کر اسے دیکھنے لگا ہاں نا ایسے کیا دیکھ رہے ہو سچی تو کہہ رہا ہوں تم کبھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے گھر میں ہے اور مجھے دیکھو شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں کوئی مل ہی نہیں رہی تمہاری بیوی تو ماشاءاللہ بہت معصوم ہے پیاری بھی ہے تمہاری باتیں بھی سنبھانے گی تمہارے گھر کو بھی سنبھالے گی سب کچھ کرے گی اور تمہیں کیا چاہئے اور میں میری تو کوئی شرط بھی نہیں ہے بس ایک لڑکی چاہئے جس کی سانسے چل رہی ہوں بس نکی سی خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی اسے جیسے خود پہ افسوس ہو رہا تھا ہو گیا تمہارا یا کچھ باقی ہے برہان غصے سے بولا ہوتا ہی تو نہیں ہے یہی تو مزتا ہے میرے بھائی دیکھو سجاد میں بہت صبر کر کے بیٹھا ہوا اور تمہاری یہاں پہ فضول باتیں سن رہا ہوں اچھا ہوگا کہ تم مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ تم جانتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا وہ غصے سے زور سے بولا تو سجاد اسی وقت چپ ہو گیا ہاں بھائی تمہارے بھی مزے میں چلو میں چلو چلتا ہوں اپنے گھر جا کے کچھ کھانا ہی کھالوں امی نے بنایا ہوگا تمہارے تو گھر میں بیوی ہے جو تمہیں کھانا دے گی اب میرے گھر میں تو وہی ماں ہے ویسے سب کی ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی پکر ہوتی ہے میری ماں دنیا کی واحد ماں ایٹی سے کوئی فکر ہی نہیں ہے چلو تم خیال رکھو اپنا میں چلا کوارا اپنے گھر خدا حافظ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا برحان وہی سہن میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا چاند اپنا جلوہ بکھیرے ہوئے تھا تارے شرمارے تھے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جب سادیا بیگم نے کچن سے آواز دی دیکھو میں نے کھانا بنا دی ہے اس بچی کی آج پہلی رات ہے ہمارے گھر اور جن حالات میں شادی ہوئی ہے وہ تمہارے سامنے ہیں کوئی بھی اتنی جلدی نارمل نہیں ہو سکتا اور پریشے جیسے نازک لڑکی تو ہرگز نہیں بہتر ہوگا کہ کھانا تم کمرے میں لے جاؤ اور اس کو ساتھ بٹا کر کھلاؤ اس سے بات کرنے کی کوشش کرو آخر کو تمہاری بیوی ہے امی مجھ سے نہیں ہوگا برحان نے صاف انکار کیا تو سادیا بیگم نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بھولی بیٹا میہ بیوی گاڑی کے دو پیئیوں کی طرح ہوتے ہیں ایک بیہ بھی اگر رک جاتا ہے تو گاڑی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور جیسے بھی اور جن حالات میں بھی تم دونوں کی شادی ہوئی ہے مگر اب تم دونوں میاں بیوی ہو اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کا خیال رکھو کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے دیکھو وہ بہت معصوم ہے اس کے اندر ایک ڈر ہے وہ لوگوں سے گھلتی ملتی زیادہ نہیں ہے کیونکہ اسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے وہ ڈر تمہیں نکالنا ہے اسے بہادر بنانا ہوگا اسے دنیا کا سامنا کرنا سکھانا ہوگا ایک عورت کا سب سے مضبوط ہتیار اس کا اپنا شہر ہوتا ہے اور تمہیں وہی ہتیار بننا ہے تم جانتے ہو میں بھی پہلے ایسی تھی میں لوگوں سے بہت ڈرتی تھی مجھے ہر انسان اپنا دشمن لگتا میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور آج مجھے دیکھو میں کیسی ہوں کیا کوئی دیکھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ میں وہی لوگوں سے نہ ملنے والی ایک کمرے میں بند رہنے والی باہی نہ نکلنے والی زیادہ نہ بولنے والی سادھیوں بلکل بھی نہیں تمہیں بھی پریشے کو مضبوط بنانا ہے مضبوط وہ ساری بات سن چکا تھا ہاتھ میں کھانے کی ٹری لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی اس نے دو تین بار بجایا مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی مجبوراں وہ ایسے ہی اندر جانے لگا سامنے کالے گہرے بالوں میں چہرے پر بلا کی معصومیت لال جوڑا زیبے تن کیے جس میں وہ کسی شہسادی سے کم نہیں لگ رہی تھی اپنے سر کو بازو کی مدد سے بیٹھ پر ٹیک لگائے سو رہی تھی اور وہ جو اس کو دیکھتا رہا ایک پل کے لیے وہ اس میں کھوئی گیا تھا کتنی معصوم لگ رہی ہے سوتے ہوئے لگ کیا رہی ہے سب کو معصومی تو لگتی ہے چاہے کوئی بھی ہو اور سب کے لیے معصومی ہے نہ بولنے والی سب سے ڈننے والی گھبرانے والی بگر یا اللہ میرے لیے اس کے پاس اتنی زبان کہاں سے آ جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا جب جب میرے سامنے آئے مجھے باتیں ہی سنائیں ہیں یہ زبان دوسروں کو کیوں نظر نہیں آتی اس کی وہ آسمان کی طرف سر کیے بول رہا تھا اتنے میں اس کی آنکھ کھل گی وہ اس کو دیکھتے ہی سیدھے ہو کے بیٹھ گئی اجانک سے برہان نے جب اس کی طرف دیکھا اور کھانے کی ٹری لے کر آگے بڑھنے لگا دیکھو لڑکی یہ کپڑے وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ پریشے آگے سے بول پڑی میرا نام لڑکی نہیں ہے پریشے پریشے نام ہے میرا خدا کی پنات تم کوئی جادو گر تو نہیں ہو کیا وہ ہران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی یا شایہ تمہاری زبان میں کوئی جادو ہے جو صرف میرے سامنے ہی باپس آ جاتی ہے سب کے سامنے چلی جاتی ہے وہ محتاط نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا دیکھیں آپ مجھے میرے نام سے بلائیں تو زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنے ماسومانہ انداز میں بولی تھی کہ ایک پل کے لیے برہان اس کی اس ماسومانہ انداز پر ہلکا سا مسکر آیا دیکھو میں یاداش میں تھوڑا کمزور ہوں مجھے اتنے لمبے نام یاد نہیں رہتے تو کسی کا نام ایک بار سننوں اگلے ہی لمحی میرے ذہن سے نکل جاتا ہے لمبا وہ بھی میرا نام وہ دل میں سوچ رہی تھی اگر تمہارا نام پریشے ہے تو اس کا شورٹ کٹ کیا ہوگا سبر سوچنے دو وہ اپنے انگلی داڑی پر چلاتے ہوئے سوچنے لگا پریشے کا شورٹ کٹ کیا ہوگا کیا ہوگا وہ سوچے رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ذہن میں نام آیا پریشے کا شورٹ تو پری ہوگا پری وہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی ہاں پری جو کہ تمہارے نام کو اگر ہم آدھا کر دیں تو پری ہوگا تو میں تمہیں پری کہوں گا کیونکہ مجھ سے تمہارا وہ اتنا بڑا نام یاد نہیں ہوتا چلو تم جاؤ کپڑے چینج کرلو یہ کپڑے بہت بھاری ہیں اور پھر آؤ کھانا کھالو کیونکہ تمہارا تو پتہ نہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے وہ بہت اچھے انداز میں کہہ کر باہر کی طرف جانے لگا پریشے نے مو بنایا میرا اتنا سا نام اس کو بڑا لگ رہے اور میرے اتنے پیارے نام میرے ماں باپ نے کتنی خوشی سے رکھا تھا اس نام کو اس نے چھوٹا کر دیا وہ مو بنا کے بیک کھولنے لگی جاتے ہوئے فائزہ نے اپنے جیس کے کپڑے بریشے کے سامان کے ساتھ رکھ دیے تھے وہ بیک کھول کر کپڑے دیکھنے لگی اس کے پیٹ میں چوہے دوڑے تھے اور اسے یہ بھی نہیں سمجھا رہا تھا کہ اسے کیا پہننا ہے بھوک نے پاگل جو کر رکھا تھا اس کے بس جو بھی سوٹ ملا چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف جانے لگی ہر طرف اندھیرہ پھیل چکا تھا کالے رنگ سے کہری سیارات وہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی آتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے برحان موبائل پہ لگا تھا وہ اس کی طرف بدوجہ نہیں تھا پہلے اس نے کچھ پل اس کو دیکھا اور پھر سوچنے لگی جو شخص مجھے اتنا برا لگتا تھا آج میں اس شخص کے گھر اس کی بیوی بن کے کھڑی ہوں اور اسے خود پہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے برحان کو محسوس ہوا کہ سامنے کوئی وجود اس کی طرف بدوجہ ہے اس کو دیکھ رہا ہے وہ یہ محسوس کر کے ہی سامنے دیکھنے لگا کہ پریشے آگے بڑھنے لگی پہلے اس نے اس کے کپڑے دیکھے اس سرخ رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو گھٹنوں سے نیچے تک آرہا تھا بال کمر تک تھے مگر سر پر دوبٹہ تھا جس سے بال نمائی نہیں تھے مگر پھر بھی اس دوبٹے سے بال نظر آتے تھے کیونکہ دوبٹہ بہت ہلکا تھا وہ میک اپ نہیں کرتی تھی مگر اس کو فائزہ نے میک اپ کیا تھا اب وہ میک اپ ہٹ چکا تھا اور برحان تو اس کے چیرے کو دیکھ رہا تھا کچھ لڑکیاں میک اپ کے بغیر بھی اچھی لگتی ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے اور جیسی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ خود پر حیران ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے کہ ان چیزوں میں اس کا دھیان جا رہا ہے اس نے اپنے ذہن کو جھڑکا اور پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا آؤ کھانا کھالو وہ اس کو کہنے لگا وہ چپ چاپ سوفے پہ بیٹھ کی برحان نے پلیٹ میں کھانا نکال کے اس کی طرف بڑھایا تو اس نے چپ چاپ تھام دیا کچھ دیر دونوں کھانے کی طرف متوجہ رہے اور ایک دوسرے سے بے خبر جب کھانا ختم ہوا تو برحان برتن لے کر باہر کی طرف جانے لگا وہ وہی بیٹھی گھر کے بارے میں سوچتی رہی فائزہ کے بارے میں تائی امی کے بارے میں اور ماہم کے بارے میں ماہم کا خیال اس کے ذہن میں آتی بہت سارے سوال اس کے دماغ میں آنے لگے کہ ماہم کیوں نہیں چاہتی تھی میں شادی کروں برحان سے وہ کیوں اتنی جذباتی ہوگی تھی اس کا غصہ اس کی باتیں اس کا جیرہ سب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے کیا تعلق ہے ماہم کا برحان سے وہ یہ سوچی رہی تھی پھر ایک نظر اس نے کمرے پر ڈالی کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کمرے کی ساری چیزیں اپنی مقصود جگہ پر تھی کمرہ پورا چمک رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برحان کافی صفائی پسند انسان ہے وہ آگے بڑھی تو کتابوں سے بڑا ہوا ایک شیلپ اس کو نظر آیا جس میں تاریخی کتابیں اور کچھ دلچسپ کتابیں پڑھی تھی کیا اس کو کتابیں پڑھ نہ پسند ہے وہ منی من میں سوال کر رہی تھی وہ اس انسان کو سوشتے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا شوہر بن چکا تھا مگر ابھی تک وہ اسے سمجھنے سے کاثر تھی اسی پل دروازے پر دستہ پوئی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے پڑھی تو سامنے پرحان تھا جو اسے اندر آنے کی جگہ مانگ رہا تھا اچانک سے وہ ایک طرف ہوئی اور اسے اندر آنے کی جگہ دی وہ بیٹ پر بیٹھی تھی اور پرحان سوکے پر کیا کچھ کہنا چاہتی ہو تو مجھ سے اس نے سوال کیا اس نے نامے سر ہلایا دیکھو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اس رات جو بھی کچھ ہوا وہ میں نے جان کر نہیں کیا وہ بھٹیا انسان تمہارا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں نے وہ اپنی آنکھیں نیچے کیے سفائیاں دے رہا تھا اچانک سے اس نے جب اپنی آنکھیں اوپر کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے اس نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا میری بات سنو رونا بند کرو میں بتا رہا ہوں اس کے آنکھوں سے آنسو ایک دم بہنے لگے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم میں خنجر کھونک دیا اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر سمجھ میں نہیں آرہا تک کیوں اسے کیوں اس دھڑکی کے آنسو تکلیف دے رہے تھے اس نے آکے بڑھنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں بڑھ پایا کچھ باتیں کچھ یادیں اس کے ذہن میں اچانک ایک فلم کی طرح آنے لگے اس نے اچانک سے خود بھی ایک پتھر محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے سر پر دے مارا ہو وہ خود کو روکنے لگا میں نہیں جا سکتا میں نہیں روک سکتا مجھے نہیں پتا مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے مگر میں چاہ کر بھی اس کو کوئی آسرا نہیں دے سکتا کیوں آنسو تھم چکے تھے اس نے رونا بن کر دیا تھا وہ اب چھپ کر چکی تھی سامنے بیٹھے وہ سامنے بیٹھے بے بزی سے اسے دیکھتا رہا چلو اب رات ہو چکی ہے تم سوچو مجھے بھی نیدہ رہی ہے وہ موضوع بدلنے کے لیے اسے یہی بہانہ ملا تھا اپنی حالت اپنی کیفیت چھپانے کے لیے وہ یہی کہہ سکتا تھا اس نے ہاں میں سر علا کر سیدھی ہوئی تم بیٹھ پر سو جاؤ میں یا سوفے پر سو جاؤں گا پریشے نے ہاں میں سر علایا چادر اپنے اوپر لے لی کچھ ہی دیر بعد وہ نین کی ان وادیوں میں چلی گئی تھی جہاں سے وہ صبح سے پہلے تو واپس آنے والی نہیں تھی اور وہ کچھ پل چھت کو دیکھتا رہا پھر کروٹ موڑ کر اس کی نظر سامنے معصوم سے چیرے اور پر سکون نیند میں سوتی لڑکی پر پڑی تو اس دنیا سے بے نیاز ہو کر سکون کی نیند میں سوئی تھی اس کا چیرہ دیکھتا رہا پھر کب اس پر نیند کا غلپا تاری ہوا اسے پتہ بھی نہیں چلا نہیں ایسا نہیں کریں خدا کے لیے ایسا نہ کریں مجھے چھوڑ کے مت چھائیں آپ ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر مت کریں خدا کے لیے تم تم ہو میرے قاتل تم نے مجھے مار دیا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہیں کسی کو نہیں مارا میں نے کچھ نہیں کیا وہ زور سے چلانے لگا تمہاری وجہ سے میں مری ہو تم نے مجھے مارا ہے تم ہو میرے قاتل تم ہو میرے مجرب تم تم بھی ہر مرد کے جیسے ہو تم نے مجھے مارا تم بھی ایک دن مر ہوگی وہ دین میں چلا رہا تھا چانک آواہ سے پریشے اٹھ پیٹھی روم کی ساری لائٹیں کو آن کی تو سامنے برہان پسیلے سے شرابور تھا وہ زور سور سے کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں مارا کسی کو میں نے نہیں مارا میں نہیں ہوں قاتل پہلے تو پریشے ایک دم حیران رہے کہ اسے سبت نہیں آیا وہ کیا کرے وہ کیسے سنبھالے وہ خود بھی ایک در پوک لڑکی تھی اس کو کیا کرنا چاہیے کیا باہر سے امی کو بھلانا چاہیے نہیں آدھی رات کو ان کی نیت کیسے خراب کروں مگر سامنے سوفے پہ جو وجود تڑپ رہا تھا وہ اسے ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ بہت ہمت کر کے آگے بڑی ڈر ڈر کے اس نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا جس سے برحان کے جسم میں ایک کرنٹ سا محسوس ہوا وہ ایک دم آنکھیں کھول چکا تھا پریشے نے آرام سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اسے خود بھی نہیں سمجھا رہا تھا کہ وہ کیوں کر رہی ہے ایسا وہ کیسے اس انسان کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے جو اسے اچھا ہی نہیں لگتا تھا لیکن اس وقت اسے صرف اس کو اس کیفیت سے باہر لانا تھا جس میں وہ تھا برحان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اچانک سے زیدہ ہو کے بیٹھ کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے زور سے اٹھایا کیا کری ہو یہ تم وہ غصے سے بولا وہ ایک پل کے لیے ساکیت رہ گی یہ وہ شخص نہیں تھا جو رات سے اس کے ساتھ تھا وہ تو بہت نرم لہجے والا ایک سلجا ہوا انسان جس کو اس نے انچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا یہ کوئی اور تھا وہ اس کو دیکھتی رہ گی وہ آپ اس کے حلق میں الفاظ پھز رہے تھے وہ بول نہیں پا رہی تھی وہ آ کے بولنے کی کوشش کر رہی تھی تو برحان نے اس کے لفظ دوڑے نیت میں شاید شاید آپ کو ایک خواب کیا خواب میں میں خواب میں ڈر گیا اور تم مجھے بچا رہی تھی یہ کہنا چاہتی ہو مجھے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا وہ لفظوں پہ زور دے کے بول رہا تھا کیا آپ نے کوئی ڈرانہ ہو آپ دیکھا تھا وہ گھبرا کے بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک حد تک کامیاب ہو بھی گئی تھی اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو ہماری شادی کین حالات میں ہوئی ہے یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو خوشی سے نہیں کیسے میں نے تم سے شادی کی تم سے شادی کرنا میری مجبوری تھی میں کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں اس وہ آگے رکھا اس سے اپنا حلق سوکتا ہوا محسوس ہوا پریشے نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اسے بھیاس لگی اس نے سائٹ ٹیبل پہ پانی کا جگ دیکھا جس سے پانی بھر کر اس کی طرف بڑھنے لگی برحان نے وہ ہاتھ چھٹک دیا میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو میں خود دے لوں گا ہم لوگوں کے نظر میں میاں بیوی ہے مگر یہ حقیقت ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم اصل میں کیا ہے میں حسین میٹیریل ہوں ہی نہیں نہ میں کوئی اچھا شوہر بن سکتا ہوں تو تم مجھ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ مت کرنا یہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا یا میں تمہیں بیویوں کی طرح ٹریٹ کروں گا کیونکہ میں وہ ہوں ہی نہیں وہ غصے سے بول رہا تھا اس سامنے کھڑی لڑکی کہ آنکھوں میں آسو بھرنے لگے اسے سمجھتی آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے جو مجھے یہاں لیا تھا یہ وہ نہیں ہے یہ کوئی اور ہے وہ رونے ہی لگتی اگر اسے فائزہ کی نصیتیں یاد نہ آتی اس نے خود پر قابو کیا مرحان دروازہ کھول کر واہر نکل گیا اور وہ کچھ پل کے لیے وہیں کھڑی دی اس کے بعد وہ وضو کر کے تحجد ادا کرنے لگی تحجد ادا کرنے کے بعد اس نے رو رو کر دعا مانگی تھی اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا آسانے ہو رہی تھی اور وہ فجر ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی سورج اپنی روشنی چاروں طرف پھیلانے کو تیار تھا پریدے اپنے گھروں سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے ہر طرف روشنی پھیلنے والی تھی فجر کا وقت ہو گیا تھا ہلکی سے آ رات کی وہ سیاہی دور ہو گئی تھی وہ نماز ادا کر چکی تھی نماز کے بعد دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں مصروف ہوگی آج پہلی بار اس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی تھی نہ ہی اللہ سے کوئی شکایتیں کی تھی پس وہ اس شخص کے لیے دعا مانگ رہی تھی جو کچھ وقت پہلے اس کا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ اس شخص کے لیے کیوں دعایں مانگ رہی ہے جو اسے اپنی بیوی تک نہیں مانتا اسے ایک مجبوری سمجھتے ہیں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر جو رات میں اس کی حالت تھی وہ دیکھ کر کوئی بھی انسان گھمرا جائے وہ شخص جو ایک چٹان جیسا نہ کسی سے ڈرنے والا نہ کسی سے گھمرانے والا اس شخص کو ایک بچوں کی طرح ڈرتے ہوئے آنکھوں میں آسو بھرتے ہوئے پورا جسم کامتے ہوئے اسے دیکھنا ایک حیرانی سے کم نہیں تھا وہ اللہ سے بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں میں نہیں جانتی مجھے نہیں پتا مگر اس کی جو بھی پریشانیاں وہ دور فرما اسے سکون اتا فرما وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ اس نے سکون کی نید نہیں سویا ہوگا اگر اسے ہر رات اس قسم کے خواب آتے ہیں تو پھر تو ہرگز نہیں وہ دعا سے پاری ہوئی تو اسی جائے نماز پر بیٹھ کے کچھ سوچنے لگی کہ ایسا کیا ہے جسے وہ خود ڈرتا ہے اسے پریشانی ہونے لگی اتنے میں ہی دروازہ کھلا وہ اندر آ چکا تھا اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو چوتے اتارا تھا وہ اسے نظر انداز کر کے سوفے پہ بیٹھ کے چوتے اتارتا رہا اس نے جائے نماز سبیٹی اپنی جگہ پر رکھی اور بیٹھ پر چک کر کے بیٹھ کی اسے سبت نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا ہے کون ہے یہ شخص کبھی اتنا اپنا لگنے لگتا کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اپنا ہے ہی نہیں اور کبھی وہ شخص اتنا اجنبی ہو جاتا جسے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے کچھ پل وہ وہی بیٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی وہ سیدھا او کے سوفے پہ لیٹ چکا تھا ایک نظر اس نے اس کو دیکھا دونوں کی نظریں آپس پہ ملی اگلی پل اس نے نظریں چُرالی شاید وہ کچھ چھپانا چاہتا تھا شاید اس کی آنکھوں میں کچھ ازار تھا کچھ ظاہر تھا کچھ باتیں تھی کچھ ہی آتے تھی لیکن وہ اس لڑکی پہ یہ چیزیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا دیکھو میں نے تمہیں جو بھی کہا وہ سفائی پیش کرنا چاہتا تھا رات کے روی یہ کی نہیں میں سمجھ سکتی ہوں پریشے نے آنکھے سے جواب دیا وہ چپ ہو گیا ٹھیک ہے بھی بہت سوپہ ہو رہی ہے تم سو جاؤ تھک کہ ہی ہوگی میں اس نے سوال کیا انداز میں اس کو بولا کیا ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی اس کمرے میں ہے اس نے بہت نرم انداز پہ بولا اور پریشے اسے گھونے لگی سوچنے لگی کہ اب یہ شخص کون ہے جو میرے سامنے ہے دیکھو تم مجھے ایسے مت کھورو مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے تم تو ایسے گھوری ہو جیسے مجھے کچھا کھا جاؤ گی وہ شرارتی انداز پہ بولا پریشے اپنی یادوں کے خیال سے باہر آئی اور اس کو بولنے لگی میں نہیں سوتی میں وجر کے ٹائم اٹھتی ہوں اس کے بعد گھر کی صفائی کرنا اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہوں ہمارے ہاں صبح ہی ناشتہ بن جاتا ہے بہت جلدی کیونکہ اسامہ اور ماہم پڑھنے جاتے ہیں اس لیے اس نے بہت تفصیلی جواب دیا جس پہ برحان کے چیرے پر ایک مسکراہت نبودار ہوئی ایک بات بتاؤ تم ویسے کسی کے سامنے بولتی نہیں ہو پھر اپنی بات پر غور کرنے لگا اتنا نہیں بلکل بھی نہیں بولتی میرے سامنے تمہاری زبان کیسے آ جاتی ہے اگر یہ کوئی جادو ہے تو مجھے بھی سکھا دو میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا وہ بہت خوشکوار مون پہ بولنا تھا جادو نہیں مجھے تو جادو نہیں آتا اس نے معصومانہ انداز پہ بولا تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے جواب تو مجھے اس نے پھر سے وہی سوال کیا پریشے نے اسے غور سے دیکھا اور پھر بولنے لگی میں زیادہ اس لیے نہیں بولتی کیونکہ میں بچپن سے نہیں بولتی اسے سمجھتی آیا وہ کیا کہے تو اس نے یہی کہہ دیا وہ مسکرا کر اور بہت توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر جو نور آتا ہے وہ اس نور کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی فائزہ آپی کے سامنے بولتی ہوں کیونکہ وہ میری اپنی ہے باقی کوئی مجھے مجھے اپنا نہیں لگتا اس لیے نہیں بولتی فائزہ آپی کہتی ہیں جو آپ کا اپنا ہو اس پر پورا حق جتانا چاہیے جو نئی ہو اس کے سامنے خاموش رہنا چاہیے تو پھر تمہاری تائی امی تمہاری قصدیں مہام اسامہ وہ کیا تمہارے اپنے نہیں ہیں اس نے سوال کیا نہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں اس نے بہت روکھیں لہجے میں جواب دیا پھر اس نے سوال کیا مہام اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی ہماری کبھی بات اتنی ہوئی جب بھی بات ہوتی تھی تو کام کے حوالے سے کبھی اس نے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ میری اپنی ہے کیونکہ مجھے کام کے حوالے سے یاد کرتی یا پھر جب اس کے پاس غصہ اتارنے کو کوئی شخص نہ بچے تو مجھ پہ اتار دیتی وہ بولتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نہ موری تھی تائیمی بچپن سے ہی مجھے ایک بوت سمجھتی تھی اور میں شاید بوجھ ہوں وہ پھر اپنی طرف اشارہ کر کے بولنے لگی بچپنی سے میں بہت اکیلی رہی ہوں اسامہ بہت اچھا ہے میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے پتہ ہے جب بھی گھر آتا تھا تو اپنے لنچ کے جو پیسے تائیمی اسے دیتی تھی ان میں سے کچھ پیسے بچا کر میرے لیے چیز لاتا اور مجھے چھپ کر دیتا ایک بار تائیمی نے اسے مجھے چیز دیتے ہوئے دیکھ لیا پھر بیچارے کو بہت مار پڑی مگر پھر بھی نہیں رکا پھر بھی مجھے دیتا تھا اس نے نم آنکھوں سے چہرے پر مسکراہت سجاتے یہ الفاظ کہے فائزہ آپی وہ میرے لیے میری بہن میری ماں میری دوست سب کچھ ہے مجھے سمجھاتی ہے میں کچھ غلط کرتی ہوں تو مجھے روکتی ہے غلط مرحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیاں نظروں سے بولا جب میں نماز پڑتی تھی تو اللہ سے بہت شکایتیں کرتی تھی کہ میں کیوں پیدا ہوئی میں اتنی بری کیوں ہوں لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں لوگ مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہیں میں سب کے لیے اچھا سوچتی ہوں میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوتا بہت ساری بہت ساری شکایتیں وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی لیکن وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ اللہ سب کا امتحان لیتا ہے اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اللہ ہمیں کسی وقت اکیلا نہیں چھوڑتا اور مجھے میرے اللہ پر بھروزہ ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اگر یہ دنیا بھی مجھے چھوڑ دے وہ تب بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور برحان نے اس سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو معصومیت سے اپنی ساری باتیں اسے بتا رہی تھی اور بات رہی آپ کی وہ اب اس پر آ چکی تھی شکر ہے برحان نے تنظیہ انداز میں شکر ادا کیا تو پریشے اسے گھور کر دیکھنے لگی ایسا کیوں کہ آپ نے اس نے بہت معصومانہ انداز میں پوچھا کیونکہ تم ابھی اپنے لوگوں کی لسٹ بتا رہی تھی کون تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے تو مجھے تجسس تھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا اب تم فائنلی مجھ پر آ چکی ہو تو پھر برحان احمد اپنے کانوں کو سنبھالو اور پریشے بی بی کی باتیں سنو وہ ہس کر بول رہا تھا ایک پل کے لیے پریشے بھی سوچنے لگی کہ وہ اتنا کیوں بول رہی ہے حالانکہ اس نے زندگی میں اتنی فائزہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی مگر اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا اپنا عیت محسوس ہو رہی تھی آپ نے مجھے بچایا اگر آپ نہ ہوتے تو میرے ساتھ کیا ہوتا میں نہیں جانتی مگر میں آپ کو وہ آگے بولتے ہوئے رکھی کیا آپ کو اس نے الفاظ دھو رہے سمجھتے کی کوشش کرو گی برحان ایک پل کے لیے دہی رہ گیا کچھ دیر اس کمرے پہ خاموشی رہی اس کے بعد برحان بولا ہماری پہلی ملاقات اس چھت پہ نہیں بلکہ اس بزار میں ہوئی تھی جہاں پہ تم نے مجھے اچھی خاصی سنا دی تھی میں نے وہاں پہ تمہیں دیکھا تھا سچ بولو تو تم مجھے وہاں مغرور احمق اور بے وقوف لڑکی لگی تھی احمق اور بے وقوف تو صحیح ہے مگر مغرور وہ دل میں سوچتے لگی اس کے اگلے اپل اس کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ کیا میں بے وقوف ہوں احمق احمق کا مطلب پاگل کیا میں اس کو پاگل لگتی ہوں لیکن وہ موہ سے کشتی بولی چپ کر کے اسے سنتی رہی اس کے بعد میں وہاں اچھت پہ تمہیں دیکھا وہاں پہ تمہیں کلہ کی لڑکی لگی تم وہ نہیں تھی جو مجھ سے وہاں پہ ملی تھی اس کے بعد جو ہوا وہ تو تم جانتی ہو اس نے مختصر سی بات کی کیونکہ اسی پریشے کی طرح تفسیر سے بات کرنا نہیں آتا تھا اور ہاں تم اکیلی نہیں ہو آیا سمجھ ہاں میں اکیلی نہیں ہوں اس نے سامنے سے جواب دیا تو مرحان اسے حیران کی سے دیکھنے لگا پھر شرارت سے سوال کیا تو کون ہے تمہارے ساتھ اللہ اللہ ہے میرے ساتھ میں اکیلی کیوں ہوں مرحان تو اس کو دیکھتا رہ گیا اور دل میں سوٹے لگا میں کسی کو پہچانوں یا نہ پہچانوں اس کو میں بہت صحیح سے پہچان کیا ہوں مطلب اللہ تو ہے تمہارے ساتھ مگر ظاہری طور پر کون ہے تمہارے ساتھ ظاہری پریشے نے حیران ہو کر لفظ دورائے تو مرحان نے اپنے ہاتھوں کو اپنے باتے پر رکھ لیا اور پھر بولا رہنے دو میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں اور ہاں تمہاری آنکھوں پہ یہ پانی اچھا نہیں لگتا پیسے بھی پاکستان پہ پانی کی کمی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ پانی دے دو پیسے بھی مل جائے گی اور اگر فری بھی دے دو تو سواب بھی مل جائے گا دنیا اور آخرت دونوں سے بجائے گی اس نے ہس کر یہ بات بولی پریشے غصے سے اسے دیکھنے لگی اور ہاں کسی اکل مند انسان نے کہا ہے کسی بھی بیبکوف انسان سے بحث نہیں کرنی چاہیے اگر وہ بولے میں نے آسمان میں انسان اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو سامنے سے بول دو میں نے بھی تار پر ہاتھی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے سمپل وہ یہ کہہ کر سوفے پر سرک کر آنکھیں بند کر چکا تھا اور پریشے سوچنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ سمجھ پر نہیں آ رہا تھا اگلے ہی پر وہ بھی جادر اپنے اوپر لیے لیٹ کی تھی سوچنے 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 لیٹ کی تھی موسیقی